بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ ارسلان تارر پاکستان ریو سٹریٹ کے پریٹ فارم سے ڈی ایچے لاہور کے حوالے سے ایک دعا پھر آپ کی حدمت میں اثر ہو آج جس ٹاپک پہ میں نے بات کرنی ہے آپ لوگوں سے چونکہ آج ویکنڈ ہے اور سٹارٹ ہونے جا رہا ہے سیچے ڈے سنڈے اور ویک کا کلوز ہونے جا رہا ہے تو میں نے کہا آپ سے تھوڑی سی کھل کے بات کر دوں کہ اس ویک کے اندر کون کون سا ڈی ایچے جو ہے وہ بہتر رہا ہے کس کے ریٹس اچھے گئے ہیں کس کے ریٹس تھوڑے سے سٹیپل رہے ہیں اور کون سا ایسا فیز کون سا ایسا سیکٹر تھا جو بلکل جو ہے وہ وہاں پہ ٹریٹ ریشو کم تھی تو سب سے پہلے جو میں کہوں تو جی ڈی ایچے ملتان جو ہے وہ اس ویک کے اندر سب سے زیادہ ہاٹ انویسمنٹ رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈی ایچے ملتان کے اندر اس وقت پانچ مرنہ آٹھ مرنہ دس مرنہ اور ایک کنال کے پلوٹس کی پرائیسز کے اندر تقریباً مینیمم سائٹ پہ بھی اگر میں پانچ مرنہ کی بات کروں تو تین سے چار لاکھ روپائے کی اپ سائٹ پہ جو ہے نا وہ نظر آئی یہ چیزیں اسی طرح آٹھ مرنہ دس مرنہ کی جو ہے وہ بھی پانچ سے سات لاکھ روپائے ریٹس زیادہ ہوئے ہیں پچھلے ویک کی کمپیریٹیو لی ایک کنال کے پلوٹس کی پرائیسز کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ تھی اس وقت میریمم سائٹ پہ ستر لاکھ تک چلا گیا ہوا ہے ڈی ایچے ملتان کے اندر پلوٹس اور میکسیمم سائٹ پہ تقریباً ایک کروڑ چالیس لاکھ کے اندر پلوٹس بگ رہے ہیں سب سے بڑی مشکل جو اس وقت انویسٹرز کو یہاں پہ مل رہی ہے وہ ہے کہ پلوٹ ڈونڈا بڑا مشکل ہو چکا ہے پلوٹس کی کنفرمیشن بہت مشکل ہے جتنے بھی سیلر تھے جو پلوٹس سیل کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے تقریباً کوئی فیفٹی پرسنٹ یا فورٹی پرسنٹ وہ جو ہے وہ پلوٹ ہولڈ کر گئے ہیں مارکیٹ کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے جس طرح اس کی ڈیمانڈ آ رہی تھی جس کی وجہ سے ریٹس اوپر گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنے بھی ریل سٹیٹ مارکیٹ یا کوئی بھی مارکیٹ ہے اس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائے کے اوپر ریٹس چل رہے ہوتے ہیں تو ڈی ایچ اے ملتان فیوچر انویسمنٹ کے حوالے سے فیوچر ہب بنے جا رہا ہے ڈی ایچ اے خود جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے اس کی ڈیویلمنٹ کے اوپر اس کی کنسٹرکشن کے اوپر اس میں آگے پوزیشن کو لے کے اس کے ٹائم فریم کو لے کے ان سب چیزوں کو لے کے ڈی ایچ اے ٹھیک تھا کنسرنڈ ہے تو جس کی وجہ سے ڈی ایچ اے ملتان جو ہے وہ اچھی انویسمنٹ ہے لوگ اچھی انویسمنٹ وہاں پہ کر رہے ہیں اس کے بعد اگر بات کریں تو ڈی ایچ اے فیز نائن پریزم کے اندر جو ہے وہ لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں پانچ مرلا کے پلوٹس جو ہے ان کی پرائیسز کے اندر اچھی خاص سے جو ہے وہ بہتری نظر آئی ہے ریٹس کے اندر پہلے جے بلوک کے اندر ہمیں چالیس پنتانیس لاکھ کی بریکٹ کے اندر پلوٹ مل جاتے تھے اس ویک کے اندر چالیس پنتانیس والے تھے وہ پچاس پہ چلے گئے اسی طرح جو کی بلوک اور آر بلوک میں پیسٹھ لاکھ کی اوپر ستہ سٹھ لاکھ کے اوپر پلوٹس ٹریڈ ہو رہے تھے بک رہے تھے وہ سیونٹی کلائن جو ہے وہ کراس کر کے سیونٹی ٹو سیونٹی فائب کی بریکٹ کے اندر چلے گئے ہیں تو ریٹس یہاں پہ انکریز ہوئے ہیں اسی طرح ایک کنال کے پلوٹس کی میں بھی اچھی خاصی بائنگ ہو رہی ہے جینئر پرچیزر انویسٹر جو ہے وہ پلوٹس بائنگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی ٹھک ٹھک پرچیزنگ ہو رہی ہے تو نائن پریزم بھی اوورال اس پورے ویک کے اندر جو ہے وہ اچھا رہا ہے انویسمنٹ پوائنٹ آب یو سے ایک اچھا ویک گزرہ ہے نائن پریزم کا بھی فیز سیون کے اندر باقی فیز نائن پریزم کے ٹریڈز ریشو کم تھی پچھلے ویک زیادہ زیادہ ہوئی ہے فیز سیون کی ٹریڈز مارکٹ کے اندر بھی اور اسی طرح آگے جو ان کی ٹرانسفرز تھی وہ بھی ریشو کم تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ فیز سیون کے اندر اس وقت انڈ یوزر زیادہ جا رہے ہیں تو اس مارکٹ کے اندر والیٹیلی دیکھتے ہوئے مارکٹ کی فلکچویشن کو دیکھتے ہوئے انڈ یوزر تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس نے اپنے آپ کو سٹاپ کیا ہے تو مائٹ بی نیکسٹ جو اپکمنگ ویک آ رہا ہے اس کے اندر مزید تیزی ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آج گیارہ جون ہے بجٹ جو ہے وہ گورنمنٹ پیش کر رہی ہے تو اگر اس کے اندر ریل سٹیٹ سیکٹر کو کنسٹرکشن انڈسٹری کو انہیں نے یہی ریلیف آگے کانٹینو رکھا تو اگلا جو ویک ہے یہ بڑا ایمپورٹنڈ رہے گا انویسٹمنٹ پوائنٹ آگیو سے تو اس میں مارکٹ ڈیریکشن کا پتہ چال جائے گا کہ مارکٹ کا آگے اسی طرح اسی تیزی کے ساتھ چلے گی یا سٹیبل ہو جائے گی تو نیکسٹ ویک انویسٹمنٹ پوائنٹ آگیو سے جو ہے وہ بڑا ایمپورٹنڈ ہے اب اینڈ پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں فیز ٹین کی فائل کے حوالے سے اسی ویک کے سٹارٹ کے اوپر منڈے ٹیوزڈے کو فائل ریڈ جو ہے وہ اپنے پیک کی اوپر گیا نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ کی اوپر تو پھر اس کے بعد ٹین کی مارکٹ جو ہے وہ سٹیبل ہو گئی ہے ادھر ابھی جو ریڈ آج کا ہے وہ نائنٹی فائیو کا ہے تو میں نے آپ کو پچھلے ایک دو ویڈیوز کے اندر بھی بتا رہا تھا کہ فیز ٹین جو ہے اس کا جو سٹیبل مارکٹ ریٹ ہے وہ نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو ہے تو یہ اگلے ویک کے اندر نائنٹی ٹو نائنٹی فائل کی بریکٹ کے اندر ہی ٹریڈ ہوتے رہیں گی ٹھیک انویسمنٹ ہے اچھی انویسمنٹ ہے یہاں پہ سیلر اور پرچیزر اسی طرح پلے کرتے رہیں گے اور یہ چیزیں اسی طرح آگے کانٹینو رہیں گی فیز ٹھرٹین کو تھوڑا سا میں بتا دے تو اس کے حوالے سے اس کی فائل کے حوالے سے پانچ مرلہ کی فائل کا اس ویک کے سٹارٹ کے اوپر یہ ساڑھے ستائیس لاکھ رپے پہ گئی ہے لیکن اس کے بعد مارکٹ میں جو ہے وہ پرچیزر تھوڑا سا جو ہے وہ ہو گیا تھے کہ اس ریٹس کو لے کے کہ یہ زیادہ مسئولی ریٹس ہو نہیں اوپر جا رہے تو جس کی وجہ سے دوبارہ اس نے اپنی پوزیشن سنبھال لیا تقریباً چھبیس ساڑھے چھبیس کی اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً اس کا ریٹس بنتا ہے وہ چوبیس کی پلس مائنس بنتا ہے تو ابھی بھی لاکھ ڈیڑھ لاکھ زیادہ ہے لیکن اویل ابیلٹی کی اوپر ہوتا ہے یہ اب دوبارہ مارکٹ سٹیبلٹی کی طرف آ رہی ہے اگر میں پھر وہی کہوں گا آج بجٹ ہے تو اگلا ویک بڑا امپورٹڈ رہے گا انشاءاللہ طرح دیکھتے ہیں اگر اسی طرح کی گوڈ نیوز کنسٹرکشن کے ریلٹیڈ ریلٹیڈ کے ریلٹیڈ مزید آئیں تو آنے والا جو تین چار مہینے ہیں وہ بڑے کروشل ہوں گے انویسٹمنٹ پوائنٹ آبی اسے تو اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا میں تتاہم کرتا ہوں آخر میں آپ سے پھر وہی ریکویسٹ کہ کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں میں ڈی اچھے کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے اسی طرح ویڈیوز بناتا رہوں گا آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھے اچھے انفرمیشن ملتے رہے گی تھینکیو برمچ اسلام علیکم